سینیٹر فیصل جعوید شکریہ چیرمن صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم پولٹیکل سیچویشن پر بات کرنی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی بین الاقوامی قوتیں ہیں جو ان سے ڈان لیکس کرواتی ہیں وہ کون سی بین الاقوامی قوتیں ہیں جو ان سے ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کرواتی ہیں نہ ہی ڈان لیکس کی رپورٹ سامنے آئی اور نہ ہی راجہ زفر الحق کمیشن کی رپورٹ سامنے آئی اور ہمیں نہیں پتا جی سامنے نہیں آئی جی سامنظریں ہاں پہ پبلک پبلک کہاں ہے رپورٹ پبلک نہیں ہوئی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ راجہ زفر الحق رپورٹ کو پبلک کیا جائے جی جی پبلک کریں ہم کسی آپ کو آپ ہمیں پتا کہا آئی فیصل اگر وہ کورٹ میں دے دی ہے راجہ صاحب نے تو then it is public document it is not public yet so we demand that برحال جو کچھ ہوا ان جیسے لوگ ایک جھوٹے بیانیوں کو ایک منگڑک بیانیوں کو جو کہ مودی کا بیانیاں ہے اس کو تو کیا جارہا ہے وہ بیانیاں جو دشمن کا بیانیاں ہے اس کو پروموٹ کیا جارہا ہے اور کس لیے پروموٹ کیا جارہا ہے صرف صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی بیرونے ملک دولت کو بچانے کے لیے اپنے بیرونے ملک کاروبار کو بچانے کے لیے اور اپنی تمام وہ جو corruption جو money laundering کر کے یہاں سے اس ملک کا پیسہ buy transfer کیا گیا ہے اس کو بچانے کے لیے یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں یہ اپنے business interest کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ملکی سالمیت کا سودا کرنے کو تیار ہیں یہ اس حد تک جا سکتے ہیں یہ جس طرح سے ہمارے دوست نے بھی کہا clearly یہ اس ملک کے میر جعفر ہیں یہ اس ملک کے میر صادق ہیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب دیکھیں بھارت میں کئی کتابیں ہی تھی گئیں یہ الفاظ بھارت میں کئی کتابیں لکھی گئیں بھارتی کئی experts ہیں جنہوں نے بتایا کہ ممبئی حملے بھارت نے خود کروائے ہیں روہ نے کروائے ہیں لیکن ہمارے ملک کا ناہل وزیراعظم کہتا ہے کہ اس میں پاکستان ملاوث ہے جس کی جتنی بھی مضامت کی جائے کم ہے جب جب ان کی corruption پر ہاتھ پڑا جب جب ان کی corruption پکڑی گئی تب تب انہوں نے مادر وطن کا سودا کیا ہے صرف و صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم دھمکانہ ایک لہجے میں کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے پاکستان کے راز فاش کریں گے پاکستان کے راز فاش کریں گے وہ لوگ جو کہ اسی ملک میں حکمرانی کرتے رہے ہیں صرف اس لیے کہ صرف اپنی جیبیں بھر سکیں اس کے علاوہ کوئی کام انہوں نے اس ملک کے لیے نہیں کیا یہ جوٹھا منگڑت بیانیاں جو دشمن کا بیانیاں ہیں اس کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں انہیں جیل جانے سے بھی ڈر لگتا ہے یہ تمام تر حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں یہ فرار چاہتے ہیں اور یہ اس ملک کے لیے جتنا کچھ اس ملک کا بگاڑ سکتے ہیں یہ بگاڑیں گے صرف اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جناب چیئرمن یہ بہت زیادہ سنسٹیو معاملہ ہے جناب چیئرمن ہمیں اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہمیں اپنے ملک کی سالمیت کے لیے ہر ممکن آگے جانا ہوگا اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ناہل سابق وزیراعظم نواز شریف کا نام فوری طور پر ای سی ال میں ڈالا جائے نمبر ٹو ایک چیز کی ہم اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کے بیٹوں کے پولیٹیکل سیٹیویشن اس کے علاوہ ایک اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو بیٹوں کے جو ہندوستان میں جو بزنس ہیں اس کے حوالے سے انویسٹیگیشن کی جائے تحقیقات کی جائیں کہ ان کے بیٹوں کے انڈیا کے اندر کیا بزنسز ہیں اور کس طرح سے یہ وہاں پہ ان کے کاروباری انٹریسٹ کہاں پہ ہیں ملک کے وزیراعظم جو اس وقت ہیں شاید خاکان عباسی صاحب وہ ان کے وکیل بنے ہوئے ہیں انہیں نمائندگی کرنی چاہیے ریاست پاکستان کی انہیں نمائندگی کرنی چاہیے بیس کروڑ عوام کی لیکن وہ نمائندگی کر رہے ہیں صرف صرف ایک شخص کی اس کی وقالت کر رہے ہیں پاکستان کے کیس کو آگے نہیں لے کے جا رہے پاکستان کے بیانیے کو آگے نہیں لے کے جا رہے پاکستان کے موقف کو وہ پروموٹ نہیں کر رہے بلکہ الٹا ایک شخص کے بیانیے کو اسی کو پروٹیکٹ کرنے میں لگے ہوئے ہمیں دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ پاکستان نہیں بھارت جو ہے دہشتگردی کرتا ہے کشمیر میں بھی دہشتگردی کرتا ہے پاکستان میں بھی دہشتگردی کرتا ہے ہمیں تو اس پہ بیٹھ کے سوچنا چاہیے حکمت عملی بنانی چاہیے ہماری لیڈرشپ کو کہ کس طرح سے پاکستان کے نیریٹیف کو ہم نے پوری دنیا میں پھیلانا ہے اس لیے یہ اس آج کے دن کا آج کے اس دور کا سب سے اہم ایشو ہے اور ہم اس پہ بات کریں گے ہمارے مزید ساتھی بھی اس پہ ضرور بات کریں گے یہ کیسے ہے کہ بیس کرون عوام کی نمائندگی کے باجائے آپ ایک شخص کی نمائندگی کر رہے ہیں جو ملکی مفادات کا سودا کرتا پھر رہا ہے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے دوسرا ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ نون لیگ والوں کو نون لیگ والوں کو خود سوچنا ہوگا کہ کیا وہ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں انہیں اپنے آپ سے یہ سوال خود کرنا ہوگا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ گرچے بت ہیں جماعت کے آستینوں میں مجھے ہے حکمِ آزان لا الہ الا اللہ شکریہ شکریہ شکریہ